نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برفانا لک ذکرک صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم اللہ مین صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین تاریخ لبیک یا رسول اللہ تاریخ لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران تمام شاکان مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ آپ حضرات نے جس انداز میں نبی علیہ السلام کی عزت عبرو پر پیرہ دینے کے لیے پندرہ نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں حضرت ابو عیوب انصاری نے پوری رات پیرہ دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ محفظ ابا عیوب کما بات یحفظنی یا اللہ ابو عیوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پیرہ دیا یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما اور جو تم ہم ہمارے تاریخ لبے گیا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے میں بڑا معتاد لفظ بول رہا ہوں صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے وفاہ موختی عظمہ بکار دیگران کر دی وفاہ تم نے اسلام سے سیکھی مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی وفاہ موختی عظمہ بکار دیگران کر دی اور ربودی از گوہر ما نصار دیگران کر دی ہیرے جوائرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچاور غیروں پر کرتے ہو صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غزب سے جگہ بھی نہ ملی مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی یا آسمان کیسے کیسے آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بوزدل تو ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں انجنسیوں والے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چیرہ نوچ رہی تھی تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبائک کے نارے کی اوپر تم مارتے ہو ان کو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے اور عدالت آپ یہاں بھی لگنے والی ہے صدا یہ نہیں رہنا صدا نہیں رہنا یہ تمہیں تمہاری جنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ہم بیسی کے اوپر ہم لکھرنے جا رہے ہیں ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ چمچتے ہوئے چہرے یہ سارے یہ سعداد حافظ کاری آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو بگا دیتے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی کراچی میں بھی وہی کی چڑھتی ہے جب فقر کسان پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوت و سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سعداد کو اور علمان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو تو آپ کو پتا ہے حضور نے کہا فرمایا من آزا مسلمان فقد آزانی حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو یہ میں بلکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں جھوٹ جھوٹ ہی ہے اسد کو ینجی والکذب و یولک بہتر سال تم نے جھوٹ بولانا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی نہ ہماری اشیاں کی وقت رہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے چھوٹو 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 یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کو لینڈ میں لگا گیا گیراؤ جلاو بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکون کے دل میں بھی نہیں آئی ہے کل جو ظلم تم نے کیا یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات چار بجے سے لے کر صبح نو بجے تک ایک دن تو عدالت لگنی ہے کوئی بات انشاءاللہ یہ بات تو بھردو ہے یہ تو ہونا تھا اللہ تعالیٰ پھر ایسی جو اللہ کے نامات ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں نہ کوئی کمارک کارکون اس قسم کی جو نہ وہ باتوں میں ملفظ ہے تو آپ ہمیں بتائیں میں بھی موجود ہوں شاجی موجود ہیں اے موجود ہیں ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں ہمارے شاجی آگے بیٹھے ہیں سید زہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ کو وہ بتائیں وہ درد تو ہے جہاں وہ تو قیامت تک رہنے ہیں اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وَمْتَعْزُ الْيَوْمَا يُحَلْ مُجْرِمُونَ میں تم بھی کڑے ہو جائے اور اس دن پھر وَيَوْمَ يَعْدُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَهِ اس دن پھر اپنے ہاتھ کٹھو کہ ہائے ہم نے لبیق والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے لیکن آج لے ان کی پناہ کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہے آپ کوئی جنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے انگلیاں بھی بول پڑیں گی جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشتگردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں سفیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں وہ درخت کا پتہ کٹنے کیلئے بھی ہم تیار نہیں ہیں اب تم ہم سے کون سا سند لینا چاہتے ہو وہ ذرا سند ایک تیار کر کے مجھے بھی لاؤر بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محبے وطن ہوتا ہے یہ سند ہے اس کی ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ محبے وطن وہ ہوتا ہے میں آگے حضف کر رہا ہوں سارے ہاں محبے وطن کون ہوتے ہیں میں حضف کر رہا ہوں ساری باتیں ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر ہم نے کوئی اتجاج کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا ہندہ بھی ڈاکہ مارا ہوگے تو کیا کروگے صدہ تم نے رہنا ہے حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے یہ شاہ صاحب جنہیں جو گفتگو کی ہے نا اقبال کلندر اللہوری کہتا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے وہ جس کے گریبہ میں ہنگامہ رستا خیل ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمہ کی طرح روشن جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودہ میں یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیوں گزر گئی ہیں آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا یہ بنانے سے نہیں بنا بات کہیں اور سے آگئی اور اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھیں اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ان حضور کے غلاموں سے نہ الجو باقی رہ گیا ہندووں کا مسئلہ تو ہمیں کتب منار بھی کتب الدین عبق چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جہاں میں مسجد بھی ساڑی ہے آگرہ دہ تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے لبے 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 آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے آپ کو سمجھ عطا فرمائے اکبال کی گل کر گیا آسل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر آسل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا اور جو آپ کر رہے ہیں دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا آن جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کو مارتے رہے ہیں آپ ان کے خلاف پرچے کٹتے رہے ہیں اس طرح نہ کریں آپ کی بڑی مربانی ہے عام سے بڑا کوئی بے وطن کوئی نہیں اور عام سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں یہ نہیں میں کہتا بڑے بڑی دنیا موجود ہے میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا اگر ان حضرات نے کہا انہیں اوپر بیٹھے ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی اور آپ نے جو قرمانیاں دی ہیں صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا نہیں ہو سکتا ایسے ہو سکتا میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حسل اماف صدور بھی ہوگا میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کیا ہیں یہ بھی راز نکال کر رکھ دیئے جائے گئے تو اگر یہ تمہارے یہ باتیں حضور کے کام نہ ہی تمہارا یہ کیمرہ یا تو ہم غلط کام کر رہے ہونا تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے آپ آگے لگیں نہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے لگیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی آگے لگیں ہماری ویلچیر پیچھے رہ گئی ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے تو بات کرنا اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ یہ در جو بیٹھے ہیں نا وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں تو ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں لوگوں کے گھروں میں سیڑھییں لگا کے داخل ہونا پتہ نہ رسول اللہ کنگی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے تستق دی تو پھر وہ جو دروازے کے سراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگی لے کر جلدی سے آئے پر میں قریب تھا کہ میں اس کی ہاں کے نکال دیتا عاملہ جن کا کلمہ پڑھا ہے نا تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو نہ بچیاں دیکھتے ہو نہ بچے دیکھتے ہو نہ مسجد دیکھتے ہو اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجد نے تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی لیکن میڈیا کے سمان نہیں رکھا جائے گا یہ ان پلنوں میں رکھا جائے گا اس دن پھر کیا ہوگا آپ کا مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جو تو سمیت مسجدوں میں داخل ہو جائے گا ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کے لبیک کا نعرہ لگانا ہے یہ تو لگنا ہے میرے آقا و مولا اٹھنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے تھا ورنہ وہاں اس اٹھنی نے کیسے پھسلنا تھا اٹھنی پھسلی حضرت طلح بن عبیداللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا جالن اللہ و فدا کے یا رسول اللہ حضور آپ کی اٹھنی کیوں پھسلی میں جو قرمان ہونے کے لئے صرف اٹھنی پھسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالا پپی دیتے ہو تو ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا حضور کی عزت پر پہرہ دو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لین میں آ جائیں توجہ آپ اس لین میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں محمود غزمی لگا ہوگا شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا کیوں اس طرح اپنی دنیا آخر پر برباد کر رہے ہو پھر اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو اس کی اجازت نہیں ہے نہ اپنی نہ لیکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے اتجاج کرنے سے کشمیر ازاد نہیں ہوتے کشمیر ازاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا جیسے بدر فتح ہوا آدھے گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تب نہیں تنہا لینی ہے باز آ جاؤ تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ پاکستان جن مقاسد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی قید عظم محمد علی جناع اور علامہ اقبال کلندر لاہوری لیاکت علی خان حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی سید ابو الحسنات قادری مولانا مصطفیٰ رضا خان مولانا عامد رضا خان اگر ان کے کوئی اور مقاسد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے آپ ہمیں لاکر دکھائیں اس طرح نہ کریں پاکستان ہمیشہ جو قوم بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان جن مقاسد کے لیے بنا ان مقاسد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کریں اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے جھوٹیاں خبران تھے کدی بھی تو انہوں حق نہیں بندہ پتہ ہے دا کتنی قیامت انہوں سزا لبنی تو انہوں ایک آل رسول تسیہ انہوں نے جناب جا کے انہوں نے مو دے تسیہ جھوٹیاں مارنے اور لوگاں دے تُو لبیہ کیوں کہنا بھئی یہ تو کمال ہے یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیگ یا رسول اللہ ہرنی بھی کہتی ہے لبیگ یا رسول اللہ صحابہ بھی کہتے ہیں لبیگ یا رسول اور تم مو پر جھوٹیں مارتے ہو آپ کی کس نے تعلیم کی پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھکے داراں ہسی دین دے ٹھکے دار نہیں لیکن چوگی دار ضروراں یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھکے دار ہو شرمیں ماریں میں اندر وڑی ہیں تم سمجھائیں میں کو ڈھر ہیں یہاں کے لئے بات یہ کیا بات یہ کیا ٹھکے داری تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کی یا کبھی کہاؤ تو بتاؤ ہم نے ٹھکے داری کی دعوت کی ہے دعوے کی ہے ہم نے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں اور اگر اس یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقانِ مصطفیٰ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہے نا تو وہ میرے سامنے لاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ این حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنوما قال سال دخالی اندب نابی آلہ وقان وصافر انحلیت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اَنَا اَشْتَيَن يَسِفَلِي مِنْ عَاشَيَنَ تَعْلَقُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَخْمًا مُفَخْمًا يَتَلَىٰ لَوْوَجُوْتَلَىٰ لَوَالْقَمَرِ لَیلَةَ الْبَدْرِ اَتْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوِ وَاَكْسَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ اَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِ غَمٍ غَيْرِ قَرْنٍ بَيْنَوْمَا عِرْكٌ يُدِرُّ وَالْغَدَبُ وَاقْنَ الْعِرْنِينَ لَهُ نُورٌ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَعْمَّلُ وَشَمَّكَ السَّلِّحْيَا سَالَ الْخَدَّئِن دَلِيَ الْفَمِ مُفَلَّجَ الْأَسْنَانِ دَقِيقَ الْمَسْرُبَتِكَ عَنَّ عُنُوْكَ اُجِيدُ دُمْيَدٍ فِي صَفَائِ الْفِدَّى مَوْتَ دِلُ الْخَلْقِ بَادِنُ مُتَمَاسِقُن سَوَابُ الْبَطْنِ وَالْصَدْرِ عَرِيدُ السَّدْرِ بُعِدُ مَا بَيْنُ مَنْكِ بَيْنِ دَخْمُ الْقَرَادِيسِ أَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّدِ وَالْصُرَّةِ بِشَارِ يَجْرِيقَ الْخَدْتِ عَارِيَ السَّدْيَئِن وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى ذَلِقَ اَشْرُ الزِّرَاعِينَ وَالْمَنْكِ بَيْن وَعَالِ الصَّدْرِ طَوِيلُ الزَّنْدَئِنِ رَحْبُ الْرَاحَةِ شَسْنُ الْكَفَّئِينَ وَالْقَدَمَئِينَ سَائِلُ الْأَطْرَافِ وَقَالَ شَائِلُ الْأَطْرَافِ خَمْسَانُ الْأَخْمَسَئِينَ مُسَيِّحُ الْقَدَمَئِينَ يَنْبُو عَنُمَ الْمَاوِذَا زَالَ زَالَ قَلَعًا يَخْتُ تَكَيِّفًا وَيَمْشِيحَوْنَ ذَرِيُ الْمِشْيَدِ ذَا مَشَاهُ كَانَّمَا يَنْحَتُ مِنْ سَبَبٍ وَإِذَا الْتَفَدَ إِلْتَفَدَ جَمِيعًا خَافِدُ الطَرْفِ نَذَرُ إِلَى الْأَرْضِ أَكْسَرُ مِنْ نَذَرِي الْسَّمَاهِ جُلُّ نَذَرِ الْمُلَاحَزَتُ يَسُوقُ أَصْحَابَهُ يَبْدَوْ مَلَّكِيَ السَّلَاءُ حَنِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنهُمَا قَالَ سَالْتُ خَالِ حِنْدَمْ نَابِي عَالَ وَقَانَ وَسَّافَنَ قُلْ تُسِفْلِي مَنْتِقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمْ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمْ متواصل اللحظان دائم الفکرت لیسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَويلَ السَّكَتْ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِخُ الْقَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِ وَفِي رِوَایَتٍ بِسْمِ اللَّهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِ الْقَلِمْ قَلَامُهُ فَسْلٌ لَا فُضُولٌ وَلَا تَكْسِيرٌ لَيْسَ بِالجَافِي وَلَا بِالْمُحِينِ يُعَزِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْدَقَّدْ لَا يَزُمُّ مِنَا شَيْهَا غَيْرَا النَّوْ لَمْ يَكُنْ يَزُمُّ زَمَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا تُغْدِبُهُ الدُّنِيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَكُمْ لِغَدَبِي شَيْنَ حَتَّى يَنتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْدَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنتَصِرُ لَهَا وَإِذَا عَشَارَ عَشَارَ بِكَفِّي قُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّصَ اِتَّصَلَ بِهَا وَدَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنَا بَطْنَئِ بْحَامِ الْيُسْرَا وَإِذَا غَدِبَ آرَدَ وَعَشَاحَ وَإِذَا فَرِحَ غَدَّ تَرْفَهُ جِلُّ دِحْكِ تَبَسُّمُ يَفْتَرُ عَمِّسْ لِح عَنَا لِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْتَّوِيلِ الْمُمَقْتِ وَلَا بِالْكَسِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبَاطًا مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَادِ الْقَطِتِ وَلَا بِالسَّبْتِ كَانَ رَجِلًا شَارًا وَ وَكَانَ فِي وَجِهِ تَدْوِيرٌ عَبْيَدٌ مُشْرَبٌ عَدْعَجُ الْعِنَيْنِ عَدَبُ الْلَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْقَطِتِ عَجْرَدُ زُوْمَسْرُوبَةٍ شَسْنُ الْقَفَّئٍ وَالْقَدَمَئٍ اِذَا مَشَا تَقَلَّعَكَ عَنَّمَا يَنْحَدُّ مِنْ سَبَبْ وَإِذَا لْتَفَتَ إِلْتَفَتَ مَعَاه بَيْنَ كَتِفَئِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ عَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاسْدَقُ النَّاسِ لَاجَةً وَأَلْيَنُهُ مَعْرِكَةً وَأَكْرَمُ مَشِیرَةً مَرَّا وَضَاحَةً حَابًا وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً حَبَّا يَقُولُ نَائِتُهُ لَمَّرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْلَ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنه ما قال سال دخالی ہند بن نبی حالا وقان وصافا انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتئین یسفلی منہ تعالی قبی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمرے لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی قَالَ الْحَسَنُ فَقَتَمْتُ الْحُسَيْنَ زَمَانًا سُمَّ حَدَّثُتُ وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَسَالَهُ اَمَّا سَالْتُهُ وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَالَبَا وَمَّا مَدْخَلِهِ وَأَمَّا خَرَجِهِ وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَدَا مِنُو شَيْهَا قَالَ الْحُسَيْنَ سَالْتُوَبِيًا دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ كَانَ اِذَا عَوَىٰ إِلَىٰ مَنزِلِهِ جَزَّا دُخُولَهُ سَلَا سَلَا سَتْعَجْزَاهُ جُزَان لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجُزَان لِأَهْلِهِ وَجُزَان لِنَفْسِهِ سُمَّ جَزَّا جُزَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاسَتِ عَلَىٰ الْعَوْمَةِ وَلَا يَدَّخِرُ عَنُمْ شَيْهَا وَقَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزِلْ أُمَّتِ عِيسَى رُعَالِ الفَضْلِ بِإِذْنِهِ وَقَسْمُوا عَلَىٰ قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ فَمِنْهُمْ ذُلْحَاجَتِ وَمِنْهُمْ ذُلْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُلْحَوَائِجِ فَيَتَشَاغَلُوا بِهِمْ وَيَشْغَلُوا فِي مَا يُسْلِحُونَ وَالْأُمَّذَ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْهِ وَإِخْبَارِهِمْ بِاللَّذِي يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَيَقُولُ لِلْيُبَلِّغُ شَائِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ وَابْلِغُونِ حَاجَتَمَ اللَّهِ يَسْتَطِيِّبْ لَاغَهَا سَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَئِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِندَوِ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنَا حَدٍ غَيْرَهِ يَدْخُلُونَ رُوَّادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ عَنَا إِلَّا عَنْ زَوَاكِمْ وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّ دَنْيَانِ يَلَى الْخَيْرِ قَالَ فَسَالْتُ هُمَّ خَرَجِهِ كَيْفَ قَانَ يَسْنَوْ فِيهِ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰهِ وَسَلَّمْ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِهِ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ وَيُقْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ وَيُبَلِّهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَن يَتْوِيَ عَلَىٰ حَدٍ مِّنُ بِشْرَهُ وَخُلُقًا وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَعَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسَ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِي مُوتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ فِي لَا يَغْفُلُ مَخَافَةً يَغْفُلُوا اَوْ يَمُلُّوهُ لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ وَتَادٌ لَا يُكَسِّرُوَانِ الْحَقِّ وَلَا يُجَاوِزُوهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُ مَفْدَلُمْ عِندَهُ عَمُّهُمْ نَصِيحَا وَآزَمُوا مِنْدَوْ مَنْزِلَةً اَحْسَنُهُمْ مُبَاسَاتًا وَمُبَاظَرَا قَالَ فَصَالْتُمْ مَجْلِسِهِ قَالَ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰهُ وَسَلَّمْ لا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَى مَنْ جَالَسَ وَفَابَدَوْ فِي حَاجَةٍ صَابَرَ حَتَّى يَكُونَهُ وَالْمُنْصَرِفُ عَنْهُ وَمَنْ سَعْلَهُ حَاجَ فَلَمْ يَرُدَّوْ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَحْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْتُ وَخُلُقُ فَصَارَ لَهُمْ أَوَنْ فَصَارُ عِندَوْ فِي الْحَقِّ سَوَاهُ مَجْلِسُ مَجْ مَنْ جَالَسَ وَسَبْرٍ وَأَمَانًا لَا تُرْفَوْ فِي الْأَصْبَاتُ وَلَا تُؤْبَنُ فِي الْحُرُمْ وَلَا تُنْسَافَ لَتَاتُهُ مُتَعَادِلِينَ يَتَفَادَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْوَى مُتَوَادِعِينَ يُوَقِّرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرِ وَيُؤْسِرُونَ ذَى الْحَاجَةِ وَيَح يَتَفَادُونَ الْغَرِيبِ